اور یہ اللہ کی قدر کی نشانیاں ہیں علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بنایا وہ پرفیکٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسی امکان نہیں ہوتے کہ انسان اس کو بہتر لے کے دلے یا وہ یہ کہے کہ اس کے اندر جدت لانے کے ضرورت ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے ضرورت ہے اس کے اندر تبدیل ہی کریں مطلب انسان کے دو آنکھیں اس کو چار کر دیں دو آنکھیں سامنے اس کو پیچھے رہے دیں اور اس کو انسان کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے آتھوں کو دو سے چار پر لے جانا چاہیے کہاں دو سے تین کر دینے چاہیے انہیں کبھی ایسا نہیں ہوا سویج کے اندر بھی پرفیکشن ہے کبھی کس نے یہ نہیں کہا کہ اس کی روشنی میں اس کی حدرت میں اس کی شدت میں کمی یا زیادتی ہونے چاہیے یہ چاند یا ستارے اللہ کا جو بھی نظام ہے ہوای ہیں یہ دریاؤں کا نظام ہے جو سمندر کا پانی کا نظام ہے ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا ہم گدس میں بہتری کے امکان ہیں یونکہ جو قدرت کے نظام ہے وہ پرفیکٹ ہے اللہ نے ہمارے لیے بھی ایک بہتری نظام و طالت کروایا ہے کہ ہر چیز کو میانہ گرے کے سالے کے کھلنا کھاؤ پیو لیکن زیادہ نہ کھاؤ یعنی اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنے اس کے وقت پر کرنے کھیل کی ٹائم کو پرہائی کو نہ دیں کام کی ٹائم کو ارام کو نہ دیں ارام کے ٹائم کو آپ اپنے کام کو نہ دیں ہر چیز کے ایک وقت مقرر ہے اللہ رب العسیٰ نے کر دیا اور وہی نظام ہے جس کے ساتھ چلنے سے انسان ہلاک نہیں ہوتا یا وہ تھکتا نہیں ہے ہر چیز کے روٹین کے ساتھ لے گے چلتا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ کسیلے چیز کے زیادہ اچھی نہیں ہے رات کو اللہ نے اس لیے برائے تاکہ ہم ارام کر سکیں اور دن کو اس لیے بنایا تاکہ ہم کام کر سکیں اب رات کو کام کرنا اور دن کو سونا یہ قدر کے نظام سے ٹکرانے کے مطادر سے ہے اس کے ساتھ ہمارے سٹر بھی متاثر ہوتی ہے اور ہم بہت جلدی بوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب قرآن نے کہا ہم نے رات کو سونا کے لیے بنایا ہے ہم رات کو سونا چاہیے ہمیں ہر چیز کے وقت مقرر کر لینا چاہیے ہمیں کسیلے چیز میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر سونا سیج کے لیے بہت اچھا ہے لیکن سوئی رہنا بہت خطرناک ہے ہنسنا بہت اچھا ہے انسان کے مشکرانا چاہیے لیکن ہنسنا ہی رہنا کہکے لگانا انسان کا چہرہ بگاہ دیتا ہے چہرہ کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے نور ختم کر دیتا ہے اور دل کو مردہ کر دیتا ہے انسان کا سیاحت پر گرسے نکل جانا اچھا ہے لیکن گرسے باہر رہنا خطرناک ہے موبائل کا استعمال لیکٹر کا استعمال اچھا ہے لیکن اس کا استعمال کرتے ہی رہنا یہ خطہناک ہے اپنے گھر میں تھیرنا بہت اچھا ہے بچوں کے ساتھ بی بی کے ساتھ لیکن ہر وقت گھر میں ہی تھیرنا مرد کے لیے بہتوں ساندھے ہیں اس کے اندر خلاتیم والی حیبرس آدھات آ جاتی ہیں انسان کا رونا بہت اچھا ہے اس سے کبھی گبار رو رہنا چاہیے لیکن روتی رہنے سے اس کا میار زندگی میں جینے کا انداز بدل جاتا ہے لوگ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں انسان کو زندگی میں محبت بھی کرنے چاہیے لیکن ایک مقدار کی حد تک نفت بھی کرنے چاہیے لیکن ایک مقدار کی حد تک اور ہر چیز میں ایک میانہ روزی کو سال لے کے چلنا چاہیے کیونکہ قرآن میں ہمیں کہا کلو وشربو ولا تو صرف ہو کھاؤ بہت اچھا ہے تمہارے لئے کھانا لیکن زیادہ نہ کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ تمہارا پیر بڑھا ہو جائے تم زندگی میں بیماریوں کے ساتھ زندگی بسا کرنے شروع کر دو تمہاری سیت بہت ضروری ہے ہر چیز کو میانہ روزی کے سال لے کے چلنا ہے دن کو کام کرنا ہے رات کو آرام کرنا ہے آرام کا ٹائم آرام کرنا ہے کھیل کے ٹائم کھیلنا ہے انجائیمنٹ کے ٹائم انجائی کرنا ہے چھپتی کے ٹائم پہ جیسے نکلنے کے ٹائم کو اس کو اس انداز سے دیکھنا ہے ہر چیز کو سال لے کے چلیں اگر ہم کسی چیز میں زیادتی کریں گے سوئے رہیں گے ہم پڑتے ہی رہیں گے ہم کھاتے ہی رہیں گے ہم روتے ہی رہیں گے ہم مسکراتے ہی رہیں گے ہم سیاری کرتے ہی رہیں گے یعنی ہماری ایک چیز میں بہت زیادہ دلچسپی کا بڑھ جانا دوسری تمام چیز کو بستر کرتا ہے اس لیے ہر چیز کو ایکسس آف ایویتھنیز بیٹ کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لئے یہ صحت کے لئے بھی خطرناک ہے اور انسان روحانیت کھو دیتا ہے ہر چیز کو اس کے وقت پہ کریں اور بناسہ نقدار میں کریں حفظی نہ بڑھیں یہی اللہ کا نظام ہے اور اس کے نظام سے ٹکرانے والا کرو بھی کسی نظام میں کام جانی ہو سکتا ہے اسلام علیہ وسلم